اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر مشکل ہر مسئیبت سے محفوظ رکھے دی لائٹ ایچ ٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ سے ریکویسٹ رہے کہ اگر آپ نے ہمیں تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں کنٹرول ایکزیس کوریڈور پروجیکٹ کے پیکیش ٹو پر موجود ہیں جو سگیاں سے بابو سابو تک تعمیر کیا جانا ہے جو کہ پیکیش بان کا آغاز پہلے سے کر دیا گیا تھا اب گزشتہ چند روز پہلے جو ہے اس کے پیکیش ٹو کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے مختلف قسم کی مشنری جیسا کہ پیکیش ٹون میں دکھائی دے رہی تھی اب اس جگہ کے اوپر دکھائی دے رہی ہے جو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسے تھوڑا زیادہ اس کا ایریا ہے اس کے لیے جو ہے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے مشنری بھی ادھر سے زیادہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پر آپ کو ناظرین تھوڑا سا اس کے ڈیزائن کے بارے میں بھی بتاتے چلیں جس میں جو ہے تو پیلی کی گئی تھی اس کے آغاز سے پہلے ہی اسے پروجیکٹ کا ڈیزائن پہلے تی جنکشن پر مبنی تھا جس میں گلچن راوی تی جنکشن پر ایک انڈر پاس کی تعمیر بھی شامل تھی جو سب سے اہم نکتہ ہے اس کے علاوہ اس جنکشن کے قریب ایک ٹول پلازا بھی ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بند روڈ پر ٹرافک کی شدید مسائل ہونا تھے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک بہت ہی ابتدائی تجویز کے مطابق بابو سابو کو نیازی انڈر چینج سے ملانے کے لیے بند روڈ کے ساتھ ایک الہدہ سڑک و کچھ متعلقہ کاموں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا اس منصوبے کی لاغت ستائیس ارب روپے تھی لیکن یہ بختہ نہیں ہوا بعد میں ال ڈی اے اس کام میں شامل ہوا اور آخر کار اس نے چار اشاریت تین بلین روپے کی ٹی جنکشن پروجیکٹ کے ساتھ بند روڈ کی بحالی کی تجویز تھی جو اس کا اصل ڈیزائن فائنل کیا گیا ملحقہ علاقوں کی موٹر سائیکلوں اور دیگر سوست رفتار گاریوں تک رسائی کو کنٹرول کرنے میں مدد نہیں کر رہا تھا دیگر پنجاب حکومت نے ڈیزائن پر نظر سانی کا فیصلہ کیا ایل ڈی اے کی جانب سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اس کی سرپیس ٹورٹ جو تمید کی جائے گی اس کے اوپر جو ہے وہ باہر لگا دی جائے تاکہ سوست رفتار جو ٹرافک ہے وہ اس کے اوپر نہیں آ پائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تجویز آئی کہ یہ ماضی میں جو اس طرح کے کام کیے گئے ہیں کسی جگہ کے اوپر باہر لگائی گئی ہیں تو وہ عوامی سطحہ کے اوپر اس سطح نہیں کیا گیا اور وہ باہر کو تور دیتے ہیں اور وہ اسی روڈ کے اوپر آ جائیں گے جو کہ ہیوی ٹرافک کے لیے موٹر ویس کو اٹیج کرنے کے لیے تعمیر کی جائے گی یعنی کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن جو مجودہ جو ابھی ڈیزائن کیا جا رہا ہے یہ ہی فائنل ہوا اور اس کے تحت جو ہے اس کی سطح زمین سے اسے بلند رکھا جائے گا اور اس کے لیے جو نیچے کی سرویس لائن جو دونوں جانب کے اوپر تعمیر کی جانی ہیں ان کے لیے جو ہے سب بیس تعمیر کیے جائیں گے جو پیکیس ٹو جو ہے یہ والا بابو سابو سے سگیا انٹرچینج اس کے درمیان میں جو ہے مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ پانچ سب بیس بنائے جائیں گے جو دونوں طرف کی ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سے دوسری جانب اور دوسری سے ایک جانب جانے کے لیے وہ اسے استعمال کے لیے عوام کے لیے کھولا جائے گا کنٹرول ایکسیس کوریڈور پروچیکٹ بنانے کا مقصد جو ہے ناظرین وہ بابو سابو سے ایم ٹو موٹروے کے ساتھ اسے اٹیج کرنا ہو اور الیدہ سے روڈ تعمیر جو ہے وہ ہوگی اور اس کے ساتھ جائیں یہ چھے لین پر مشتمل ہوگی تین لین جانے کے لیے ایم ٹو کی طرف اور تین اس طرف سے آنے کے لیے کیونکہ یہ موازی میں یہ حصہ جو ہے یہ سارا رنگ روڈ لاہور کا حصہ ہے اور اس جگہ کے اوپر جو ٹرافک تھی وہ ہر طرح کی ٹرافک چھنے کے لیے اجازت تھی کیونکہ اب یہ چیز جو ہے کابل قبول نہیں تھی ٹرافک کی روانگی میں بہت زیادہ تطل رہتا تھا اور جگہ جگہ کے اوپر جو ہے ٹرافک جام رہتی تھی انہی چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ کنٹرول ایکسس کوریڈور پروجیکٹ تعمیر کیا جا رہا ہے جو کہ اس کے دونوں اطراف کے اوپر جو ہے وہ سرویس لائن تعمیر کی جائیں گی اور سرویس لائن جو تعمیر کی جانی ہے وہ جو بتائی گئی ہے وہ تقریباً تیس فٹ کے قریب ہے اور مختلف جگہ کے اوپر نشانات بھی لگا دیئے گئے ہیں جو انکروچمنٹ بلڈنگس مگارہ کی ہوئی ہیں کسی جگہ کے اوپر بیس فٹ اور کسی جگہ کے اوپر پندرہ فٹ ہوئی یعنی کہ مختلف جگہ کے اوپر مختلف قسم کے نشانات لگے چکے ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر انکروچمنٹ جو ہے وہ لازمی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کی ضرورت بھی ہے کہ روڈ جو ہے جتنا کھلا ہوگا اتنی ٹرافک جو ہے اس روانی کے ساتھ گزرے گی چونکہ دونوں سائیڈوں کے اوپر بہت زیادہ گنجان عبادی ہیں شیرہ کورٹ کلچن ڈاوی اور اسی طرح سے آوان ٹاؤن بغیرہ جو دوسری سائیڈ کے اوپر آتے ہیں بند روڈ کی عبادی ہیں جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے مقامی ٹرافک افلو جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے تو اسے بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ان روڈ کو جو ہے وہ کھلا کرنا وقت کی اہم ضرورت بان چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیاری اڈا وغیرہ بھی لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف دوسرے شہروں سے آنے والی ٹرافک جو ہے اس کے لیے بھی کافی زیادہ مسائل رہتے ہیں انشاء اللہ تعالی اس کے اوپر بھی اس ایکسس کو لیڈور پروجیکٹ کے بن جانے سے ان کے مسائل میں کافی ایک تک کمی آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ملاقع آبادیوں جو ہے ان کے اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں ایک تو ٹرافک کے مسائل تھے اس کے علاوہ اس کے زیر زمیر گزرنے والی مختلف قسم کی سیڈیڈ لائنز بغیرہ اور وارٹر سپلائی اور اپیدل فائبر بغیرہ وہ بھی اگر کسی جگہ کے اوپر ڈیمیجنگ آئے گی یا پہلے سے موجود ہیں ان کی جو بحالی ہے وہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی کام مختلف جگہ کو اوپر دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈرین سسٹم کو ڈویلپ کرنے کا خصوصی طور پر کام جو ہے وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بابو سابو انٹرچینج سے سگیاں تک کا پروجیکٹ جو ہے ابھی اتنا تو نہیں لیکن کافی انیشل مراحل میں ہیں اس پروجیکٹ کے ابھی کھدائی کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا چونکہ یہ کھدائی کے عمل کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو اس کے زوٹ کو مضبوطی کے لیے نیچے کافی جگہ کے اوپر سریعے کا جال بھی بچایا جائے گا اور دیواریں وغیرہ جو ہے وہ بھی تعمیر کی جانی ہے کیونکہ اس کی بلکل زمین سے ستہ جو ہوگی وہ بلند ہوگی جس کے لیے گزرگاہوں کے لیے عوام ٹرافک کے لیے جو ہے وہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سب ویس تعمیر کیے جائیں گے اس کا جو کام جو ہے وہ پروجیکٹ کا وہ ڈیزائن نامی کمپنی کو دیا گیا ہے کنسٹرکشن کمپنی ہے ڈیزائن اسے سوپا گیا ہے اور زیرنگرانی جو ہے وہ ایل ڈی اے کی ہے کیونکہ اس کام کے اوپر بھی کام کا جب سے اغاز ہوا ہے شب اور روز جو ہے کام جاری ہے تو اس کے علاوہ بھی جو مجودہ ٹرافک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ گٹا و مٹی بغیرہ کافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سموک بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے عوام کے لیے مسائل کا باعث بنا ہوگا ہے ان دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ مارکٹ سور سکول کے بچوں کے لیے چھوٹیوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور ٹائمنگ بغیرہ سیٹ کی گئی ہیں مارکٹوں کے لیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں جو گزرگاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ دون جو ہے وہ اکتی ہے ٹرافک کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دن میں تقریباً آٹھ سے دس بار جو ہے اس کے اوپر پانی کا چھرکاؤ کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے ڈسٹ کے مسائل اور سموک کے محولیاتی تبدیلی جو ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ نہ ہو کیونکہ وہ لوگوں کے سانس لینے کے لیے کافی مسئلے کا باعث بنتا ہے یہ ناظرین جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے تو تقریباً سات کلو میتر پر مشتمل ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کو خصوصی جو ہے خیال دکھنا چاہیے جیسا کہ اکبر چونک فلائی آور کے بنانے میں اس کے درمیانی حصہ جو ہے اس میں پودوں کو جو ہے وہ پہلے سے جو موجود تھے انہیں نہیں کٹا گیا اور مزید پودے لگانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اس کے دونوں اطراف اور سنٹر پوائنٹ کے اوپر بھی اس کے جو ہے وہ پودوں کو لگایا جائے تھے یہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے سات کلو میٹر پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر درخت لگے ہوں تو لوگوں کے انوائیٹمنٹ اور محولیات کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی اور ویسے بھی دیکھنا میں آیا ہے کہ حکومت کا موقع ہے یہ گرینری کے اوپر کافی زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے لیے درخت بغیرہ جو ہے ابھی سے اس پروجیکٹ میں اگر نہیں بھی شامل ہیں تو دونوں اطراف کے اوپر لازمی کر دیں اس کے لیے عوام کے لیے بہت ہی اچھا ایک امارمنٹ کو یسر ہوگا اور ہوا بھی طرح تازہ عوام کو ملے گی ہمارا آج کا یہ پیکیج جو تھا کنٹرول ایکسائس کولیڈو پروڈیکٹ کے پیکیج 2 پر کچھ تمیل تھا تو آج کی جو صورتحال تھی اسے ہم نے آپ کو ادا کی آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں ہم آپ کو ادا ہی فراہم کرتے رہیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہ ہن سکے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دیکھیں اپنی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ